بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہم بات کریں گے پورے سال میں سے جو دس افضل ترین دن ہیں وہ کون سے ہیں تو جیسے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم رمضان المبارک جو ہے اس کا ہم بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں اور رمضان کو ہم اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ شابان میں ہی ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ اگلا مہینہ رمضان کانے والا اس نے ہمیں جو ہے بہت احتمام کرنا ہے مسجدوں میں بھی بہت زیادہ احتمام ہوتا ہے عبادات کا نمازوں کا ترابیوں کا اس کے علاوہ ترابیوں کے علاوہ افطاری کا بھی بہت زیادہ احتمام کر جاتا ہے مساجد میں عام لوگ جو ہے وہ بھی گھروں میں افطاریاں کرواتے ہیں عبادات کا خاص طور پر احتمام کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں زیادہ زیادہ نوافل ادا کرتے ہیں تو اس طرح رمضان جو ہے اس کو بہت زیادہ ہم امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کی امپورٹنس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس میں ہم بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں رمضان کا کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہے اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ اچھی عمل کرنا ہے علاوہ اللہ کو خوش کرنا ہے اور اس میں ہم پوری محنت کرتے ہیں لیکن جو زلحاج کے پہلے دس دن ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں اور پورے سال کے دنوں میں یہ افصل دن ہے لیکن چونکہ زلحاج کے دس دنوں کا احتمام کوئی مسجد میں نہیں ہوتا نہ ہی مسجدوں میں کوئی عبادات کرائی جاتی ہے یا کوئی بھی احتمام پروپر کیا جاتا ہے تو اس لئے ہم لوگ ان دنوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے یا جو عمل ہمیں ان دنوں میں کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ کوئی پروپر احتمام نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی مسجدوں میں بھی تو ہمیں وہ دھیان ہی نہیں رہتا کہ یہ دن اتنے امپورٹنٹ ہیں تو یہ جو زلحاج کے پہلے دس دن ہیں ان کے بارے میں حدیث بھی بہت ساری ہیں کہ یہ جو دس دن ہیں یہ پورے سال کے افضل دنوں میں سے دن ہیں یعنی پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں یہ دس دن ان سے انتہائی زیادہ افضل ہیں اور ان دنوں میں آپ جتنی بھی عبادات کریں گے چیارٹی کریں گے کوئی بھی اچھا کام کریں گے نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان تمام جو عمال ہیں ان کا وزن روزے قیامت وہ بہت زیادہ ہوگا اور باقی عمال سے وہ بہت زیادہ افضل عمال ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا اس لئے آپ حاست اور پہ تمام کریں کہ ان دس دنوں میں آپ نے بہت زیادہ عبادات کرنی ہے دعائیں کریں ذکر کریں تحجت کا حاست اور پہ تمام کریں کیونکہ تحجت جو ہے وہ تو ویسے اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری لگتی ہے وہ نماز حالانکہ وہ نفل نماز ہے فرض نماز نہیں ہے لیکن جو تحجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ عزیز ہے اس طرح پہ اللہ خاص طور پہ آپ کی دعاوں کو قبول جائے فرماتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا تقریباً اس طرح پہ سوری ہوتی ہے اور آپ اللہ کے سامنے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو سارا فوکس اللہ تعالیٰ کا آپ پہ جا رہا ہے اوڈو اللہ کو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فوکس نہیں کر سکتا ہے جب باقی دنیا جا گئی ہے لیکن اس ٹائم پہ چونکہ باقی سب لوگ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے سامنے ہیں اور آپ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو اس ٹائم وہ چیز اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے تو اس لئے ان دس دنوں میں آپ جو ہیں وہ تحجت کا بہت زیادہ احتمام کریں فجر کی نماز جہاں وہ ضرور پڑھیں اور فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں کچھ لوگ سو جاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ انتہائی برکت والا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں انتہائی برکت ہوگی اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے تو اس کے بعد آپ کا دن بھی بڑا اچھا گزرتا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ کے اس کام میں جہاں وہ بے پیدا برکت ہوگی اس لئے فجر کی نماز کا بھی آپ جہاں اس میں ضرور احتمام کریں صحیح بہائی کے ایک حدیث ہے اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ زلحج کے جو پہلے دس دن ہیں اس میں آپ جو بھی عبادات کرتے ہیں وہ باقی سال کی تمام عبادات سے افضل ہیں اب ان دس دنوں میں آپ کو کیا کا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تھی یہ ہے کہ جو نو دن ہیں پہلے حج کے دن تک آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں اور خاص طور پر آپ عرفات کے دن یعنی نو زلحج کو آپ ضرور روزہ رکھیں اس روزے کی انتہائی فضیلت ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی انسان عرفات کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے اور اس کے اگلے سال کے تمام جو صغیرہ گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں زیادہ صدر نوافل ادا کریں اور خاص طور پر تمام کریں تحجت کا اور تحجت آپ ضرور پڑھیں اور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اس کے علاوہ آپ قربانی دیں اور قربانی ظاہری بات وہ لوگ دے سکتے ہیں جو فانانشلی اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں قرآن پاک کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس کے علاوہ آپ توبہ کریں توبہ کرنے والا تو ویسے اللہ تعالیٰ کا بہت پسند ہے تو اگر آپ افضل دنوں میں توبہ کر رہے ہیں تو پھر وہ توبہ کا لیول بھی کچھ اور ہی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوگا آپ کی گناہوں کو ماف کر دے گا اس کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ دعا پڑھیں دعا کرے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اس کے علاوہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ اچھا ہے اس کو آپ بہت زیادہ پڑھیں اس کے علاوہ آپ چیارٹی کریں چیارٹی کرنے کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ہم لوگوں کی عادت بن گئے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور سالے ایک دوسرے کو نہیں ملتے تو جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہیں وہ رشتہ جوڑ کے رکھیں رشتے کو توڑی نہیں اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ گناہوزے پرحیز کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ گر آپ ان دس دنوں میں ان عمال کا احتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان عمال کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے گا اور کامت دن ہمیں ضرور معاف فرمائے گا اس کے علاوہ جو ہے نو زلحج کو یعنی جو عرفہ جس دن کے حج ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اس لئے اس دن کی انتہائی فضیلت ہے تو اس دن آپ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کلمات پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و ہوا علا کل شہین قدیر اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں ان الفاظ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور روزہ آپ نے مسنی کرنا روزہ آپ ضرور رکھیں اگر آپ پورے نو دن رکھتے ہیں وہ تو بہت ہی زبردست ہے لیکن اگر آپ باقی دن نہیں رکھ پاتے تو آپ حج والے دن جو ہے وہ ضرور روزہ رکھیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہوں کو اس سے معاف فرمائے گا اور حدیث شریف میں گئی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی اصلاح کرتا ہے اور اس کو کسی اچھے کام کی طرف ترغیب دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا کے کام کرنے والے کو دیا جاتا ہے تو اس لئے صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کا آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ اگر اس ویڈیو کو دیکھتے کوئی بھی انسان کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھئے ان دس دنوں کا بہت زیادہ احتمام کریں اللہ کی بارکہ میں زیادہ زیادہ دعا کریں استغفار کریں اور تصویحات پڑھیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ